صرف ایک جمعہ آپ کی تمام حاجتوں کے لیے آپ کی تمام مرادوں کے لیے چاہتے ہو کہ آپ کی ساری حاجتیں مرادیں فوراں پوری ہو جائیں تو یہ وظیفہ جمعے والے دن چلتے پھڑتے پڑھ لینا روڈ پر کھڑا بھکاری بھی اگر جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک اس کی زندگی میں دولت کا توفان آ جائے یہ وظیفہ میری پیاری دکھیاری بہنیں لازمی پڑھیں اور جو میرے پریشان حال بھائی ہیں جن کو بے شمار مسئلے ہیں چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہو بیسوں کا مسئلہ ہو جن کے جیب خالی ہوں علماری خالی ہو پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہوں تھک چکے ہوں گھر میں گریبی ہو بے برکتی ہو گھروں میں فاقے ہوں لڑائیاں ہو جھگڑے ہوں بھائی پائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہو تو میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ ویڈیو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کرنا آج کس ویڈیو میں آپ کو وہ خصوصی عامل بتایا جائے گا جو جمعے والے دن کا تیس سیکنڈ کا یہ عامل ہے گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا پورا دن آپ کو بیٹھ کر وظیفہ نہیں پڑھنا آدھا منٹ نکال کر جمعے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے اور اپنی دونوں آنکھوں سے اپنی قسمت کے بند دروازوں کو کھلتے ہوئے دیکھنا ہے ایسی ایسی جگہ سے غیب سے آپ کی مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی اگر آپ لوگ کئی سالوں سے پریشان ہیں دکھ میں ہیں تکلیفوں میں ہیں آپ کے مالی حالات بے حد خراب ہیں اگر آج آپ کے مشکل دن ہیں پریشانی کے دن ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اچھے دن بھی ضرور آئیں گے اور یہ وظیفہ پڑھتے ہی آئیں گے اس وظیفے کو جمعے والے دن جو بھی کر لے جمعے کے دن جو بھی اس وظیفے کو کر لے کئی لوگوں نے بتایا کہ ان کی حاجتیں پوری ہوئیں ان کے مالی حالات بہتر ہوئے ان کے پاس مال و دولت آئی جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھیں غیب سے دولت آ جائے گی غیبی مدد کے نظارے دیکھنے ہو غیب سے دولت کو حاصل کرنا ہو تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا اور اس وظیفے کو جمعے والے دن چلتے پھرتے کبھی بھی پڑھ لینا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہو دنیا کے جس بھی شہر گاؤں گلی میں آپ اس ویڈیو کو بیٹھ کر دیکھ رہی ہو آپ اس وظیفے کو کیجئے یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں دولت کا توفان نہ لے آئے تو پھر آپ مجھے کہنا یہ ویڈیو وہ تمام بہن بھائی ضرور دیکھیں جو پوری طرح کرزوں میں ڈوب چکے ہیں جن کے گھروں پہ کرزدار آتے ہیں کرز دینے والے آتے ہیں دیے ہوئے پیسے مانگنے کے لیے جو کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں جن سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پیسے واپس کر دو لیکن کرز ادا نہیں ہو رہا گھروں میں فاقے ہیں گریبی ہیں تو کرزداروں کو پیسے کیسے واپس کریں گے کہاں سے واپس کریں گے وہ آپ کی زندگی بھی اگر ان عزیتوں میں گزر رہی ہے پریشانیوں میں گزر رہی ہے بہت سے میری ایسی ماں بہنیں ہیں جن کا تو کوئی کمانے والا بھی نہیں جن کا کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں وہ میری ماں بہنیں بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں ایسی ایسی جگہ سے رزق کے اسباب بنیں گے آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا وہاں وہاں سے آپ لوگوں کو مدد آنی شروع ہوگی جمعے کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے جمعے والے دن اگر گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں آفس میں ہیں دفتر میں ہیں دکان پہ ہیں کام کے جگہ پہ ہیں یا پھر میرے بھائی مسجد میں ہیں سکول میں ہیں کالج میں ہیں آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جیہاں کسی وقت کے نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں اس وظیفے کو فجر کے بعد زہر کے بعد آنسر مغرب عشاء کسی بھی وقت کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جیہاں آپ کا سوال ہوگا نا کہ رزوان بھائی ہمیں یہ عمل یہ وظیفہ کس ٹائم کرنا ہے کس وقت کرنا ہے تو آپ اس وظیفے کو فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں زہر کے وقت بھی کر سکتے ہیں آنسر کے وقت مغرب کے وقت عشاء کے وقت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس وظیفے کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں جمعے کے دن نہیں کر سکتے تو کسی دن کر سکتے ہیں اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے وقت بھی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا پورے 24 آورز میں پورے 24 گھنٹے میں کسی بھی دن اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے پہلے یا کسی بھی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں نماز کے وقت نہیں کر سکتے تو چلتے پھڑتے کبھی بھی پڑھنے پورا دن موجود ہے پورا دن ہے آپ کے پاس جہاں کہیں بھی موجود ہوں سکون سے بیٹھ جانا اور یہ وظیفہ پڑھ لینا بڑا آسان سا عمل ہے بہت آسان وظیفہ ہے دن بھر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا ہے آدھا منٹ نکالنا ہے آدھا سے ایک منٹ نکالنا ہے آپ کو اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے دلوں میں وسوسیں نہ آنے دیں اگر شک میں رہیں گے کہ پتہ نہیں وظیفہ مجھے فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا وظیفہ کرنے سے پتہ نہیں مجھے دولت ملے گی یا نہیں ملے گی پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں میری حاجتیں پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو کوئی فائدہ نہ ہوگا دلوں میں شک شبھات رکھو گے تو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا یقین کا دامن تھامیں اور یقین کے ساتھ وظیفہ کریں یقین کے ساتھ دعا کریں میری پیارے بھائیوں میری ماں و بہنوں میرے پیارے دوستوں یہ آسان سا وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا آپ نے بہت سے وظیفے کیوں گے لیکن آج ہمارے بتانے سے یہ عمل ہمارے کہنے سے کر لیں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں ضرور نہیں کہ فجر کے نماز کے بعد ہی پڑھیں گے یا پھر جمعے کے نماز کے وقت ہی پڑھیں گے یہ وظیفہ اتنا آسان ہے لیکن یہ آسان سا وظیفہ ہے اس عمل کو سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تیس سیکنڈ کا یہ چھوٹا سا عمل ہے یعنی کی آدھے منٹ کا آپ کو جو چیزیں بھی چاہیے آپ کو دولت چاہیے شہرت چاہیے آپ کی حاجت پوری ہو جائے آپ کو اولاد کی نعمت چاہیے آپ کو پسند کی شادی چاہیے آپ اچھا رشتہ چاہتے ہیں آپ مال میں دولت میں کاروبار میں دکان میں خیر و برکت چاہتے ہیں شادی کے لئے چاہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ شادی کے اسباب بن جائیں یا آپ کی گود خالی ہے تو اولاد حاصل کرنے کے لئے مال و دولت چاہیے پیسہ چاہیے میرے پیارے بھائیوں میری ماں و بہنوں اس وظیفے کو پڑتے ہی مال و دولت اور پیسہ تو کچھ بھی نہیں اسی وقت آپ کی مدد ہوگی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی جیب دولت سے پیسوں سے بھری ہوگی یہ ایسا طاقتور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے وہ مالا مال ہو جائے جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اس کو فائدہ ضرور ہوا ہے سچے دل سے پورے یقین سے اس وظیفے کو جمعہ کے دن کر لیں تیس سیکنڈ یا ایک منٹ تو میں نے بہت زیادہ بتا دیا اس سے کم وقت میں بھی آپ لوگ یہ پورا عمل کر لیں گے یہ عمل ایسا عمل ہے ایسا وظیفہ ہے سمجھ لیں آج آپ کا بھائی آپ کو ایک راز کی بات بتانے لگا ہے میری پیارے دوستوں ایک کروڑ بھی دیں گے نا تو اتنی پیاری نعمت نہیں ملے گی یہ پیارا وظیفہ جاننے کو نہیں ملے گا آج کا وظیفہ سورہ کاثر کا ایسا خاص وظیفہ ہے آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا آپ یقین کریں یا نہ کریں لوگوں کو ہمارے بتائے گئے وظیفوں سے فائدہ ضرور ہوتا ہے کئی ہمارے بھائی بہن خود کومنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں اس وظیفے سے فائدہ ہوا ہے ہماری حاجت پوری ہوئی ہے ہماری دعا قبول ہوئی ہے آپ لوگ یقین کریں آپ کی حیرت کی انتہا رہ جائے گی آپ اتنے حیران ہوں گی یہ عمل کر کے اس کے فائدے اپنے آنکھوں سے دیکھ کے میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں نمازوں کی پابندی کریں آپ لوگ سارا دن وظائف تو پڑھتے ہیں وظیفے عمل تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا نمازوں کی پابندی کریں پھر وظائف پڑھیں اور کمال دیکھیں جھوٹ چھوڑ دیں غیبت چھوڑ دیں چگلی کرنا چھوڑ دیں گناہوں سے توبہ کر لیں پورا دن آپ لوگ اکثر کہتے ہیں اور سنتے بھی ہوں گے کہ ہم جو وظیفہ کرتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا تو آپ لوگ گناہوں کو چھوڑ دیں اور نمازوں کی پابندی کریں پھر وظیفے کریں آپ ایک طرف پورا دن نمازیں چھوڑتے رہیں جھوٹ بولتے رہیں چگلی اور گیبتیں کرتے رہیں جانے انجانے میں بے شمار گناہ کرتے رہیں اور وظیفے ساتھ میں پڑھتے رہیں تو کیا آپ کا وظیفہ اثر کرے گا آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سوچیں کیا ایسا آپ صحیح کر رہے ہیں ہرگز نہیں آپ لوگ گناہوں سے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں آپ کو ایک میں بڑا پیارا وظیفہ بتاتا ہوں آپ لوگ جس دن وظیفے کریں یا نہ کریں استغفراللہ کی تسبیح ضرور پڑھیں یعنی دن میں سو بار استغفراللہ پڑھیں استغفراللہ 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 اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس سے آپ کی زبان میں اتنی تاثیر آ جائے گی اتنا اثر آ جائے گا کہ آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی استغفراللہ پڑھتے رہنے سے آپ کی دولت میں بھی برکت ہوگی اور جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد کی نعمت بھی استغفراللہ پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے استغفراللہ پڑھتے رہنے سے ہر حاجتیں پوری ہوتی ہیں یہ وظیفہ جو بھی دکھیارے جو بھی تنگدست گرید بہن بھائی کریں گے آپ ایک ایک دو دو دن کے اندر مجھے جواب دیں گے جواب سے مطلب یہ کہ میں وظیفہ بتا رہا ہوں آپ یہ وظیفہ کر کے مجھے خود بتائیں گے آپ مجھے خود بتائیں گے وظیفہ پڑھنے کے بعد کہ آپ کو کیسے کیسے فائدے ملے ہیں آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیا نا اس کے حالات بدل جائیں گے اس کے دلوں کی ساری کی ساری چاہے ہزار مرادیں ہی کیوں نہ ہو ایک کیا ایک ہزار حاجتیں ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ سب پوری ہو جائیں گی آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہوگا تو ایک بار کہ آپ بار بار پڑھیں گے آپ خود اپنی زندگی میں یہ وظیفہ بار بار پڑھنے کا معمول بنا لیں گے آپ رابطہ کریں گے خود کہیں گے کہ ہم روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ وظیفہ میری بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سکون سے کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اگر آپ کو دنیا جہان کی دولت بھی چاہیے ہو آپ چاہتی ہوں کہ دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے آپ لوگ زندگی میں کم اسطم ایک بار میرے کہنے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں آپ لوگ سکون سے بیٹھ جانا اور یہ عمل کرنا تیس سیکنڈ کا آدھے سے ایک منٹ کا آپ لوگ وقت نکالنا ایسا وقت کے اس دورانہ آپ کی پوری توجہ آپ کا پورا دھیان آپ کا پورا فوکس وظیفہ پڑھنے پر ہو یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کے پاس بھی دولت آئے گی اور آپ کے نسلوں میں دولت رہے گی آپ کے اولادیں آپ کے بچے دولت میں پیسوں میں کھیلیں گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے نا اگر آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گا سمجھ لو ایسا یہ پاورفل وظیفہ ہے آپ کو ایسا فائدہ ہوگا جس طرف بھی قدم بڑھائیں گے ادھر آپ کامیابی آپ کے قدم چومے گی وظیفہ پڑھتے ہی ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی آپ حیران رہ جائیں گے آپ لوگ سکون کے ساتھ بیٹھ جانا اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا بہت چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے آپ کو دھیان سے پورا عمل سمجھنا ہے اور عمل سمجھ کے صحیح طریقے سے کرنا ہے جو عمل کرنے کا طریقہ سمجھ جائے گا ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھے گا اور صحیح طریقے سے عمل کرے گا اسے ضرور فائدہ ہوگا اور وہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا میرے تمام بھائی بہن جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور فائدہ ہوگا میں اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں آپ تمام بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے ہم سب کی جائز تمناوں کو پورا فرمائے آمین ثم آمین میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں کومنٹ میں آمین لکھیں آئیے ہم لوگ ہاتھ اٹھا کر دروش شریف پڑھ کر اچھے سے دعا کریں ساتھ مل کر کیونکہ ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اس لئے آئیے ہم سب ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں آپ سبھی حضرات کام از کام ایک بار دروش شریف ضرور پڑھ لیجئے آئیے دعا کرتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں ملک و چیلے ہیں مولا اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں یا اللہ ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما مولا تعالی ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہمارے پیر و مرشد کی ہمارے سادزہ کی ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما مولا تعالی ہم سب کے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صیحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما مولا تعالی ہم سب کی گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کے گھروں میں رحمت و انوار کی بارش نازل فرما مولا تعالی ہم سب کے گھروں میں اسلامی محول پیدا فرما یا اللہ عز و جل ہم سب کے گھروں میں برکتیں آتا فرما مولا تعالی جتنے بھی تیرے پیارے پیار بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اور جو اس وظیفے کو کرے ہیں ان تمام بھائی بہنوں کی مولا تعالی ان سب کی ہر نیک وجہز حاجتوں کو پورا فرما ہم سب کی ہر نیک وجہز مرادوں کو پورا فرما مولا تعالی جس کے بھی دل میں جو بھی نیک وجہز حاجت ہے ہم سب کی دلوں کی ہر نیک وجہز حاجات کو ہماری جائز تمناوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرما یا اللہ عز و جل تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہیں ان کے اولادوں کو ان کا خدمت گزار فرما بردار بنا مولا تعالی جن کی اولادیں نہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما جن کو بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح اولاد نرینہ عطا فرما جنہیں بیٹی کی خواہش ہے مولا تعالی انہیں نیک و صالحہ بیٹی عطا فرما رحمت عطا فرما یا اللہ عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما جو بھی میرے بھائی بہن شادی کے انتظار میں اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے جن کے شادیاں نہیں ہوئی مولا تعالیٰ ان کے لئے اچھے سے اچھے نیک سے نیک رشتے کی غیب سے اسباب پیدا فرما مولا تعالیٰ شادیوں کے غیب سے اسباب پیدا فرما جو بیروزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو برسارے روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما مولا تعالیٰ جو کرز میں ڈوبے ہوئے انہیں کرز سے سبب دوشی عطا فرما جو نوکری کے لئے پریشان ہونا چھن من چاہی ان پسند کی نوکری عطا فرما یا اللہ عزوجل ہم سب کی گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب بھی عطا فرما یا اللہ عزوجل سرکار خواست پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنقے میں امارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما جنت الفردوس میں پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ عزوجل ہم گناہگاروں کے انہی کو جہز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما آمین فما آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم ساتھ کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں اس لئے کومنٹ میں زیادہ سے زیادہ آمین ٹائپ کیجئے اور دل سے آمین ضرور کہیے آئیے ہم لوگ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانے پہ آئیے جانتے ہیں آپ کو وظیفہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک بار درود شریف پڑھ لیں نہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں ایک بار جی ہاں بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی ہر کسی کو یاد ہوتی ہے تو آپ درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیجئے ایک بار ہم آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے یا آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک درود شریف ہے تو آپ کو ایک بار درود پاک پڑھنا ہے دروش شریف ایک بار پڑھ لیں اس کے بعد کیا پڑھنا ہے ہم جانیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیار اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز آیا کرتی ہیں اس لئے آپ اس چینل سے ضرور جڑ جائیں تو اس کے لئے آپ نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹی کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے اور پرپریس ضرور کر لیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور فائدہ حاصل کر سکیں گے اس پیاری سی ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جانے والا لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت منطق پہنچ سکتی ہے لہذا اس پیاری سی ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں آئیے ہم لوگ اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب چلتے ہیں اور وظیفہ کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں تو جیسا کی ہم نے جانا ساب سے پہلے ہمیں ایک بار درود شریف پڑھنا ہے آپ کو سب سے پہلے ایک بار سورہ کوفر پڑھنا ہے سورہ کوفر ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطائناکا الکوفر ایک بار سورہ کوفر پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفون احد اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام آپ کو گیارہ بار پڑھنا ہے جی ہاں آپ کو پڑھنا ہے یا غنی جو آپ کو گیارہ بار اس طرح سے پڑھنا ہے یا غنی جو یہ ہو گیا ایک بار یا غنی جو یہ ہو گیا دو بار یہ ہو گیا تین بار یہ ہو گیا چار بار یہ ہو گیا پانچ بار اسی طرح سے آپ کو پورے کتنے بار پڑھنا ہے یہ گیارہ بار یعنی کیلیون چائمز اور آخر میں بھی ایک بار درود پاک پڑھ لینا اتنا آپ کا وظیفہ یہ مکمل ہو گیا امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ایک بار دروشی پڑھنا ہے پھر ایک بار سورہ کاثر پڑھنا ہے پھر ایک بار سورہ اخلاص اور گیارہ بار یا غنیو پھر آخر میں بھی ایک بار وحی والی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اتنا آپ کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کے لئے اپنے مقصد کے لئے اس یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے دعا ضرور قبول ہوگی آپ کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی آپ کی حاجتیں ضرور پوری ہوں گی میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ بڑا خاص وظیفہ اس وظیفے کو ضرور کیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اس وظیفے کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے اس کے لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ